بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک اور خیر افیت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں جو انفارمیشن آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ آپ اس انفارمیشن کے ہی ریٹڈ کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور رکھتے ہوں گے لیکن میں آپ کو ایک خاص جسم کی پروٹیکشن کے لیے کسی مرسے بچنے کے لیے آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس مرسے کیسے بچ سکتے ہیں کیونکہ کرونا کے بعد دوسری جو لہر جو کافی دیکھنے میں آیا ہے ٹائفائٹ مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں لیکن اس قسم کی مرض سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس کی ویکسین ملتی ہے ویکسین ہاؤسپیٹل اور فارمیشن پہ ہی آسانی سے دستیاب ہے اگر اس سے ویکسین لگانے سے ایک سال تک ون یار تک ہمارے جسم اس ٹائفائٹ سے بچ سکتا ہے ٹائفائٹ اگر ویکسین کی بات کی جائے ٹائفائٹ ویکسین ہاؤسپیٹل جا کر فری میں لگوا سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہ ہمارے جسم میں ون یار تک اس جیسی مرض سے پروٹیکشن کے طور پر لگانے کے بوجود ہمارے جسم میں اس قسم کی مرض سے بچ سکتے ہیں ہمارا جسم اس قسم کی مرض سے محفوظ رہ سکتا ہے مزید اگر اس کی بات کی جائے کہ یہ ویکسین کس طرح ہمارے جسم میں کام کرتی ہے کیونکہ دوستو جیسے ہی اس کی فسٹ ڈوز ہمارے جسم کے اندر انٹر مسکولر یا ایس آور سی مزید اگر دوستو ویکسین کے بارے میں بات چیت کی جائے ویکسین جب ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اس وقت جرسیم کی حالت مردہ ہوتی ہے مردہ حالت کے بوجود کچھ ہی دن گزرنے کے بعد ویکسین جب داخل ہو چکی ہوتی ہے کچھ ہی دن گزرنے کے بعد یہی جرسیم ایکٹیو ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کسی وجہ سے یا کسی ذرائع سے ٹائی فیڈ کا مرد کا جرسیم جب ہماری جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت یہی ویکسین کے جرسیم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس لیے وہ آپس میں جنگ کر کے ہمارے جسم کو اس جیسی مرد سے پروٹیکشن دلاتے ہیں یعنی محفوظ رکھتے ہیں ہمیں اس جیسی مرد سے بچاتے ہیں اگر کرونا ویکسین کی بات چیت کی جائے کرونا ویکسین بھی اس طرح کام کرتی ہے جب انسان صحت مند کرونا کی ویکسین لگواتا ہے اس وقت اس کی حالت میں اس وقت جرسیم ایکٹیو ہو جاتے ہیں جیسے ہی کسی مرد کی وجہ سے چاند ہی گزرنے کے بعد یا چاند ماہ گزرنے کے بعد کسی وجہ سے ہمارے جسم میں کرونا کا وائرس داخل ہوتا ہے اس وقت ویکسین کے جرسیم ایکٹیو ہونے کے باوجود جنگ کر کے ہی ہمیں کرونا جیسی مرد سے چھٹکارہ دلاتے ہیں اس طرح دوستو کرونا کی ویکسین اور ٹائفیڈ کی ویکسین لگوا کر آپ اس جیسی مرد سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں مزید اگر فیوچر کے بارے میں بات چیت کی جائے کہ فیوچر میں بھی آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ تھی دوستو وہ انفارمیشن کرونا کی ویکسین کے ساتھ ٹائفیڈ کی ویکسین کتنا ضروری ہے اس کی لگوانا اشہد ضروری ہے کیونکہ آئے روز پیشنٹ ہم اپنی کلینک پہ اور ہاسپٹل پہ بھی دیکھتے ہیں اس لئے آپ کو یہ بات شیئر کرنا بہت ضروری تھا تینک یو فار وچنگ اوکی اللہ حافظ